بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی تشخیص کیسے ہوتی ہے اس کا علاج کیا ہے اور اس سے منسلک کیا پیچیدیاں بچے میں ہو سکتی ہیں ٹائفائیڈ بخار ایک خاص قسم کی بیکٹیریا یعنی جراسیم سے پھیلتی ہے جس کو سالمونیلا ٹائفائی کہتے ہیں یہ عموماً گندے پانی یعنی اگر پانی آپ بوائل کر کے عبال کر استعمال نہ کریں بازار کی چیزیں کھائیں اس سے ہو سکتا ہے یا اگر بچوں کا دودھ اس کو آپ بوائل کر کے استعمال نہیں کرتے یہ تمام ریزنز ہیں وجوہات ہیں جو کہ بچوں میں یا ایون بڑوں میں بھی ٹائفائیڈ کر سکتی ہیں ٹائفائیڈ کی علامات کی بات کریں تو اس کا جو بخار ہوتا ہے وہ بہت زیادہ تیز شدت کا ہوتا ہے اور یہ بخار عام دوائیوں سے اس میں بہتری نہیں آتی تھوڑا سا کم ہو جائے گا لیکن پھر زیادہ ہو جائے گا سو ایک مستقل بخار چلتا رہتا ہے جس کو کنٹینیویس فیور کہتے ہیں چار پانچ دن آپ دوائیاں دیتے ہیں لیکن دوائیوں سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا تب ہم سوچتے ہیں کہ ٹائفائیڈ بخار نہ ہو اس سے منسلک جو دوسری علامات ہیں اس میں پیٹ کا درد ہونا موشنز کا آنا خوش خانسی کا ہونا بوک کا کم لگنا شامل ہے اگر ہم بات کریں کہ اس کی تشخیص بچوں میں یا بڑوں میں کیسے کی جاتی ہے تو اس کے لیے ایک تو اس ہسٹری کا ہونا ضروری ہے یعنی ایک لمبا بخار ہو تیز بخار ہو تو عدویات سے ٹھیک نہ ہو رہا ہو تو سب سے پہلے ہم بچے کا ایک ٹیسٹ کرواتے ہیں جس کو کہتے ہیں سی بی سی بلڈ ٹیسٹ اس پہ پتا چل جاتا ہے تھوڑا سا کلو مل جاتا ہے کہ ٹائفائیڈ بخار ہے کہ نہیں اور جو حتمی تشخیص ہے وہ بچوں کے بلڈ کلچر یعنی خون کے ٹیسٹ سے ہوتی ہے اس میں وہ جراسیم آ جاتا ہے اور اسے پتا جاتا ہے کہ ٹائفائیڈ بخار ہے یا نہیں ٹائفائیڈ کا علاج کیا ہے ٹائفائیڈ بخار کے لیے بچوں میں یا بڑوں میں ہمیں انٹی بارٹکس لازمی دینی پڑتی ہے کیونکہ یہ کوئی وائرس نہیں ہے کیونکہ یہ خود سے ٹھیک عموماً نہیں ہوتا تو اس کے لیے انٹی بارٹکس کی ضرورت ہے اور اس میں تقریباً ساتھ سے دس دن انٹی بارٹک دینی پڑتی ہے جن بچوں میں کھانے والی دوائی سے فرق نہ پڑے تو ان کو بعض اوقات انجیکشنز پر ڈالنا پڑتا ہے کھانے والی دوائی یا انجیکشنز سے بھی عمومی طور پر یہ بخار فوراً سے ٹھیک نہیں ہوتا اور بخار کی جو شدت میں کمی ہے وہ چوتھے پانچویں دن میں جا کر آتی ہے اس لیے یہ بخار ایسا جو کہ فوراً ٹھیک نہیں ہوتا اگر ہم بات کریں ٹائفہڈ بخار کو اگر ہم کسی طرح سے اس کا علاج نہیں کرتے تو اس سے منسلک کیا بھی چیدیاں ہو سکتی ہے اگر کسی بچے یا بڑے کو ٹائفہڈ بخار رہتا ہے اور دو سے ڈائی ہفتے گزر جاتے ہیں اور اس کا علاج نہیں کیا جاتا ہے تو بچے کی یا بڑے کی صحت بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے کمزوری نکاحت اس کے علاوہ کھانا پینا بہت کم چلنا پینا بہت کم اور اگر پیٹ کا انفیکشن بڑھ جاتا ہے تو آنتوں کی سوزش ہو سکتی یا آنتوں میں سراغ بھی ہو سکتا ہے جس کو ہم پرفوریشن کہتے ہیں ٹائفہڈ کا دماغ پر اثر بھی ہو سکتا ہے اور بعض بچے بولنا بند کر دیتے ہیں یا بہوشی کی کیفیت میں چلے جاتے ہیں ٹائفہڈ کا بخار جگر کو بھی متاثر کر سکتا ہے جس کو ہم ہیپٹائٹس کرتے ہیں اور بعض اوقات یہ ہڈیوں اور جوڑوں کو بھی متاثر کرتا ہے سو یہ تمام اس سے منسلک پیچیر گیا ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے روک تھم کیسے ممکن ہے جیسے میں نے بتایا کہ یہ گندے پانی سے وہ پانی جس کو ہم بوائل نہیں کرتے بازار کی کھلی چیزوں سے پھیلتا ہے یا اگر دودھ کو بوائل کر کے نہ دیا جائے اس سے پھیلتا ہے تو ایک تو ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں دوسری بات ہے کہ ٹائفہڈ سے بچاؤ کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ اس کا حفاظتی ٹیکہ ہے جو کہ نو ماہ کی عمر کے بعد بچے کو لگ سکتا ہے اور یہ بہت افیکٹیو ہوتا ہے ٹائفہڈ کو روکنے کے لیے امید ہے یہ تمام معلومات آپ کے لیے کارامت ثابت ہوں گی اپنا بہت بہت خیال رکھیں اللہ حافظ